یا نبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ اکبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے کبھی اس قیفیت سے بھی گزرے ہو تو فرمایا لم ععبد ربن لم آراہو جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے اور اگر یہ قیفیت تمہاری پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اس قیفیت میں آو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تصور بھی کون سا کم ہے کہ میرا مالک مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس تصور میں سرشاری تاری ہو جاتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ انتہائی قیفیت ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے اور اگر وہ قیفیت تاری نہیں ہوتی تو اس قیفیت میں ڈوب جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ قیفیت بھی نصیب ہو جائے تو نماز کی لذت نصیب ہو جائے نماز کا سرور نصیب ہو جائے نماز کا حض پیدا ہو جائے اللہ اکبر لیکن ابتدان اگر کوئی ایسی قیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر بھی نماز تو فرض اعدا ہی کرنی ہے مہدسے کا چھوچوی علیہ الرحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت بڑا عجیب ماجرہ ہے فرمایا کیا ہوا کہا نماز پڑھتا ہوں حض نہیں آتا لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹے اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہی ہوں تو حضرت جھومنے لگے کہا واہ واہ تم لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو تو سرور آئے یا نہ آئے بعض لوگ کہتے ہیں وسوسے تنگ کرتے ہیں خیالات آتے ہیں سوچ یکجہ نہیں رہتی لطف نہیں آتا حض نہیں ملتا میاں کنڈا کھڑکاتے رہو کبھی تو در کھلے گا دستک دیتے رہو تو کبھی تو گھر والا آواز دے گا کیوں کھڑے ہو تو آواز لگاتے رہو چوکھٹ پہ کھڑے رہو صبح و شام سجدے کرتے رہو کبھی تو در کو شادہ ہوگا کبھی تو رحمت کا بوہ کھلے گا کبھی تو آواز آئے گی میرے بندے باہر ہی کھڑا ہے اندر آجا رحمت تیرا استقبال کرنے کے لئے کھڑی ہیں تو پکارو تو صحیح اس کو آواز تو دو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں کوئی آئے تو صحیح تو اس کے حضور جھکنا سیکھو بچہ سات سال کا ہوتا ہے تو حکم دیا گیا کہ اس کو نماز کی ترقیب دو دس سال کا ہو نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھو امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریاہ ہوتی ہے پھر عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے اس لئے عادت تو ڈالو پانچگانہ سجدوں کا مزاج تو بناو ادھر سے ازان پکاری جا رہی ادھر تم دھوڑ کے مسجد کو جا رہے ہو کہ میرے رب کا بلاو آیا ہے یہ جو منادی کرنے والا موزن صدا دے رہا ہے یہ رب کا پیغام دے رہا ہے یہ اس کی منادی سنا رہا ہے بول یہ رہا ہے لیکن منادی تو اس کی سنا رہا ہے تو دھوڑ کے جاؤ مسجد کی طرف پانچگانہ نماز میں دھوڑ لگی ہو صبح بھی شام بھی دوپہر بھی تو پھر دیکھنا کہ ایک دن در کشادہ ہوگا اور وہ کیفیت نصیب ہوگی کہ گویا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ کیفیت بھی نصیب کبھی ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو پانچگانہ نماز شعار زندگی بنا لو فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یوناجی ربہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کیا لطف ہوتا ہے جب ہاتھ بان کے بندہ اس کی حضور کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر ہاتھ بانے اس کی حضور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب کوئی بندہ نماز کے لئے آتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کرتا ہے ہاتھ کھڑے کرنے کا کیا مطلب ہے جب آپ کسی کے آگے ہاتھ کھڑے کرتے تو اس کا مطلب ہے میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے ہاتھ کھڑے پھر اس کے بعد کانوں کو آل لگاتا ہے جو ماضی مو گیا اس کی توبہ کرتا ہے اللہ اکبر پھر ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا میں تیرا متی بندہ ہوں میں کون ہوں میں تیرا متی بندہ ہوں پھر اس کے بعد رکوع میں چلا گیا پھر آگے سجدے میں چلا گیا اشرف آزا سر میں ہیں سوچنے کی قوت دماغ سر میں بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سوچنے قوت دماغ سر میں سننے قوت کان سر میں سب کچھ سر میں ہے اور سر مالک کے در پہ ہے ماتھا بھی رگڑ رہا ہے ناک بھی رگڑ رہا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی مالک دیکھ اس سے اور کیا درجہ ہوگا جھک جانے کا یہ سب سے نچلا درجہ ہے اور زبان سے کیا بولتا ہے سبحان ربی العالی تیرے سے عالی کوئی نہیں ہے یہ میں سب سے نچلے درجے میں ہوں اور تُو سب سے عالی ہے تو سجدہ تو ایک تیفیت تاریخ کر دیتا ہے تو نماز اللہ کے حضور اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے اپنے رب سے سرگوشیاں ہیں اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے اس کے حضور گناہوں کی معافی مانگنا ہے اس کے افر و کرم کو طلب کرنا ہے اس کی رحمتوں کو دعوت دینا ہے جھک کر کے سجدے میں آکے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا اظہار کرنا ہے بندے کا سب سے زیادہ اجز کا مقام سجدہ ہے سجدے سے بڑھ کر اجز کا اور مقام نہیں ہے تو سجدے میں جھک کر کے سبحان ربی العالی پوکارنا یہ خوشنصیب لوگوں کا مقسم ہوتا ہے آگے یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور آپ سنتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے بہت زیادہ فرامین مروی ہیں سب سے زیادہ حدیثیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی انہی سے مرے رہی ہیں اللہ اکبر اتنا زیادہ وقت حضور کے ساتھ نہیں گزارا لیکن اللہ کے محبوب کی دعا سے سینہ کو شادہ ہو گیا آئے نا حضور کی خدمت میں تو حضور کے فرامین سنتے تو بھول جاتے ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے انیاس مومن کا حدیث انکرسیرا حضور بڑی حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہ دی کوئی کرم ہو جائے تو کوئی اگر مجھ سے پوچھے جناب میرا حافظہ کمزور ہے ہر جمعت المبارک کو کہاں سے سفر کر کے آتا ہوں لیکن آپ جو کہتے ہیں پھر یہاں سے نکلتے ہی بھول جاتا ہوں تو میں اس کو یہی کہوں گا نا کہ جناب آپ مغز بادام کھایا کریں آپ فلان چیز لیا کریں اب حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضور انیاس مومن کا حدیث انکرسیرا بڑی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتی ہیں تو حضور نے کیا فرمایا اب ستردہ کا یا ابا حریرہ اچھا چادر بچھاؤ حضرت ابو حریرہ نے چادر بچھا دی آقا کریم نے ایسے ہاتھ بھرے اور ایسے ڈال دی کہا اب اس چادر کو سمیٹ لے اور سینے سے لگا لے فرمایا اس کے بعد جو سنا کبھی بولا ہی نہیں ہے دینے والے کے یہ انداز بھی ہوتے ہیں یہ رنگ بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر ہمارے ایک صاحب ہوتے تھے یہاں کسی زمانے میں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ابو حریرہ کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں تو چونکہ وہ پڑے لکھے نہیں تھے کسی درسگاہ میں بھی نہیں گئے تھے بس حادثاتی طور پہ جو ہے وہ ممرو محراب کی ذمہ داریاں ان پہ آ گئیں تو وہ کوئی اردو کتاب پڑھ لیتے ہو کوئی خطبہ دے دیتے ہو تو کسی نے پوچھا کہ یہ ابو حریرہ کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں تو انہیں معلوم تو نہیں تھا چونکہ حریرہ کی تصغیر ہے حریرہ تو اس لیے ان کو ابو حریرہ کہا جاتے ہیں اور حریرہ بلی کو کہتے ہیں لیکن وہ چونکہ جانتے نہیں تھے تو انہوں نے تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیا اور تین چار مرتبہ دھورایا ابو حریرہ پھر کہنے لگے سمجھ آگئے ابو حریرہ کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں تو سب جو ہے وہ متوجہ ہوئے کہا ابو حریرہ کو ابو حریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے اور حضور سے سنتے تھے اور ہمارے تک پہنچائیں انہوں نے حضور کی حدیثیں حضور کے فرامین حضور کی روشت باتیں تو سید نبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا کہتے ہیں یہ میں نے حضور سے سنا ہے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے حضور سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آقا کریم نے فرما فرمایا کہ تمہارے کیا رائے ہیں کہ تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور تم میں سے ہر شخص اس نہر میں پانچ مرتبہ ایک دن میں غسل کرے حل یبکہ مندرہ نہیں شہ کیا کوئی اس کے بدن پر کوئی میل پچیل باقی رہ جائے گی ایک بندے کے گھر کے قریب سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ پانچ وقت اس میں غسل کرے تو اس کے بدن پر کوئی میل کوئی کچیل رہ جائے گی تو صحابہ نے ارس کی کہ لا یبکہ مندرہ نہیں شہ حضور کوئی شہ باقی نہیں رہ گی ایک دفعہ احتمام سے غسل کر لیا ہو تو میل کچیل سے جان چھوٹ جاتی ہے تو اگر پانچ بار کو کرے گا تو میل کچیل کا تو نام نشان بھی نہیں ہوگا فرمائے یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ پانچ نمازوں سے ساری خطائیں ماف کر دیتا ہے سارے میل گناہوں کے اتر جاتے ہیں سارے گناہ دھل جاتے ہیں من کے سارے پاپ اتر جاتے ہیں جو اللہ کے حضور پنج گانا سجدے کرتا ہے حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے ذات ایک سفر میں تھا پت جھڑ کا موسم تھا ایک درخت کی شاخ لٹک رہی تھی جس پر زرد پتوں کا گہنا تھا جب پتے زرد ہو جائیں تو ان کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے تو وہ زرد پتے تھے اس شاخ پہ اور وہ درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی تو حضرت سلمان فارسی آگے بڑھے اور اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا جتنے پتے تھے گر گئے اور وہ شاخ خالی ہو گئے میں اس منظر کو کھڑا دیکھ رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے یہ سوکھے ہوئے پتوں کی شاخ تھی اور میں اس کو جھٹکا دیا سارے پتے گر گئے میں سفر پہ تھا آپ بھی ساتھ تھے چلتے چلتے رکھ کے یہ کام میں نے کیوں کیا جانب تو نے مجھے سوال نہیں کیا تو میں نے کہا کہ آپ بتا دیجئے کل تو والے ماتا فالہ آپ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا ایک دن میں ایسے ہی حضور کے ساتھ سفر میں تھا چلتے چلتے ایک درخت آیا جس کی شاخ پر زرد پتوں کا گہنا تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا ریا سارے پتے گر گئے اور یہ خوبصورت منظر میں دیکھتا رہا جب حضور علیہ السلام نے یہ عمل کر لیا تو میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے سلمان تُو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر پانچ نمازیں پڑتا ہے جس طرح اس شاخ سے سارے پتے جھڑ گئے ہیں اس کے بدن سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں سلام علیکہ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیبی 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 یا حب